موسیقی اسلام علیکم سن پولیس نیوز راؤنڈ اپ میں خوش شام دید دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں مہنور خان آغاز کرتے ہیں ہیڈ لائنز سے اسٹیٹ لائف ہیلتھ پولیسی کی تحت سن پولیس کے پینل پر زیرے علاج مریض کا اتمنان کا اظہار ڈسٹرک کورنگی پولیس کی کاروائی سی سی ٹی وی فٹرز کی مدد سے تین ملزمان گرفتار ڈسٹرک ساؤت کی حدود میں پچاس لاکھ کی ڈکیٹی کرنے والا ملزم گرفتار پولیس ہیڈکوارٹرز عمر کورٹ میں خون کا اتیہ دینے کے حوالے سے کیمپ کا احتمام ڈسٹرک ٹنڈو الہیار کی تفتیش اور پروسیکیوشن کی نتیجے میں عدالت سے سزا ڈی آئی جی ٹرافک کراچی احمد نواز کی سکھ کمیونٹی کے وفد سے ملاقات ایس ایس پی لارکانہ کا لیڈیز جیل روڈ پر واقف فاروق میڈیکل سینٹر کا دورہ ایس ایس پی شہید بن ازیر آباد کے احکامات پر منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن تین ملزمان گرفتار ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس کی خوفی اطلاع پر کاروائی گھڑکاک ماوہ کی سپلائی کرنے والا ملزم گرفتار زلہ سجوہاول پولیس کے تفتیشی افصالان کا ایک روزہ ٹریننگ سیشن کا انعقاد پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ کے مخالف علاقوں سے چوالیس مفرور و اشتہاری ملزمان سمیت ایک سو چوالیس ملزمان گرفتار مخالف واقعات کی تین سو چوون ایف آئی آرز درج ایک گھڑی اور تین موٹر سائکلن پر آمد سندھ پولیسی ڈیڈی نے انتہائی مطلوب ملزم کی تصویر جاری کر دی خبروں کی ہیڈلائنز کے بعد اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیلات اسٹیٹ لائف ہیلتھ پولیسی کے تحت سندھ پولیس کے پینل پر زیرے علاج مریض کا ایک منان کا اظہار تفصیلات کے مطابق ہیلتھ انشورنس پولیسی کے تحت سندھ پولیس کے پینل پر مریض اے اے سائی گاجی خان متین اتھانا آندل سندرانی جو کے پشاپینالی کے انفیکشن میں مبتلا ہے اور انڈس اسپتال گھوٹکی میں زیرے علاج ہے اسپتال میں داخل مریض علاج معالجے اور طبی دیکھ بھال کے حوالے سے انڈس اسپتال اور اسٹیٹ لائف کی جانب سے فراہم کردہ سہولیات سے نا صرف مطمئن ہیں بلکہ جاری علاج پر مریض اور اس کے بھائی نے مضبط اظہار کچھ اس طرح کیا vlmlلللللللللللللللللللللاللللللللللللللπ اعطال س derni موسلوالدAm موسیقی ڈسٹرک کورنگی پولیس کی تقنیقی مہارت اور ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پر کاروائی تفصیلات کے مطابق دو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے بائیس اکتوبر دوہزار چوبیس کو شہری کا موبائل فون چھینا تھا ڈسٹرک کورنگی پولیس نے تقنیقل آئی ٹی ٹیم کی پیشہ ورانہ مہارت سے ملزمان کا سراغ لگایا سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اس شناخت کی پولیس کاروائی میں اسٹریٹ کرمینل گروہ کے تین ملزمان گرفتار ہوئے ملزمان سے چھینے گئے موبائل فونز اور اسلح برامت کر لیا گیا ملزمان کو متاثرہ شہری نے بخوبی شناخت کیا گرفتار شدہ ملزمان کے خلاف ڈکیٹی اور سند آرمز ایکٹ کی دفاعات کے تحت مقدمات درج ملزم کو مزید تفتیشیلی انویسٹگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ڈسٹرکٹ ساؤٹ کی حدود میں پچاس لاکھ کی ڈکیٹی کرنے والا ملزم گرفتار تفصیلات کی مطابق دو روز قبل ڈیفنس تھانہ کی حدود میں پچاس لاکھ کی ڈکیٹی کرنے والا ملزم خاردر پولیس نے مقابلے کے بعد گرفتار کر لیا ملزم اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ علاقہ تھانہ خاردر کی حدود نگار سینما کے پاس پیش آیا ملزم سے ایک پسٹول بمائے راؤنڈز برامت ملزم کی شناخت آصف کے نام سے ہوئی ملزم کا سابقہ کرمینل ریکارڈ معلوم کر لیا گیا ملزم آدھی پیش آور ڈکیٹ ہے اور اس سے قبل بھی متعدد مقدمات میں گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے پولیس ہیڈکورٹر زمرکورٹ میں خون کا اتیہ دینے کے حوالے سے کیمپ کا احتمام کیا گیا تفصیلات کے مطابق تھیل سینیا اور ہیموفیلیا کے شکار مریضوں بچوں کو خون کا اتیہ دینے کے حوالے سے پولیس ہیڈکورٹرز عمرکورٹ میں کیمپ برائے اتیہ خون کا احتمام کیا گیا اتیہ خون کیمپ کا افتتہ ایس ایس پی عمرکورٹ نہیں کیا زلہ عمرکورٹ کے دیگر پولیس افسرانوں جوانوں نے بھی اس نیکی کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس موقع پر ایس ایس پی عمرکورٹ نے خصوصی تلقین کرتے ہوئے زلہ عمرکورٹ کے تمام پولیس اوفیشلز کو اپنے پیغام میں کہا فرس کی ادائیگی کرتے ہوئے عمام کی جان و مال کی حفاظت کے خاطر اپنی جانوں تک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں وہاں تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا کے شکار مریضوں بچوں کے لیے خون کا اتیہ دینا ایک عظیم نیکی ہے ڈسٹرکٹ انڈو الہیار میں کیس کی تفتیش اور پروسیکشن کی نتیجے میں عدالت سے سزا تفصیلات کے مطابق ایس ایس پیٹ انڈو الہیار کی جاری کردہ ہدایات پر جرائم میں ملوث ملزم کے کیس کی تفتیش اور پروسیکشن کے فرائض کو پیشہ فرانہ انداز میں عدہ کرنے سے ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کامیابی حاصل ہوئی گرفتار ملزم کو عدالت نے سات سال قید اور پچاس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی ڈی آئی جی ٹرافک کراچی احمد نواز کی سکھ کمیونٹی کے وفد سے ملاقات تفصیلات کے مطابق سکھ کمیونٹی کے وفد نے ڈی آئی جی ٹرافک کراچی سے ملاقات میں گرو نانک کی پانچ سو پچپنوی سالگرہ کے موقع پر سکھ کمیونٹی کی جانب سے شہر میں نکالی جانے والی ریلی کے ٹرافک انتظامات کے حوالے سے بات کی ڈی آئی جی ٹرافک کراچی نے مطالقہ افسران اور ملازمان کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریلی کے حوالے سے ٹرافک کے بہترین انتظامات کیے جائیں ایسیس پی لارکانہ کا لیڈیز جیل روڈ پر واقع فاروق میڈیکل سینٹر کا دورہ تفصیلات کے مطابق ایسیس پی لارکانہ نے ڈاکٹرز اور سینٹر انتظامیوں سے ملاقات کی اور ہیلتھ کارٹ پر پولیس افسرانوں جوانوں اور ان کے اہل خانہ کے علاج و معالج کے مطالق ان سے تبادلہ خیال کیا ایسیس پی لارکانہ کے دورے کا مقصد میڈیکل سینٹر کے اندر تمام سہولیات کا جائزہ لینا اور علاج معالج کے لیے آئے ہوئے پولیس ملازمین سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ منصوبے سے سینٹ پولیس کے مجموعی اہلکار اس سے مستفد ہوں گے ایسیس پی شہید بن ازیر آباد کے احکامات پر منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن تین ملزمان گرفتار تفصیلات کے مطابق پولیس نے منشیات کے خلاف دورانے کریک ڈاؤن تین ملزمان کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کی بارہ ہزار چار سو ساٹھ گرام چرز برامت کر کے مقدمات درج کر لیے پولیس نے خوفیہ اطلاع ملنے پر منشیات فروش زبیر علی بھٹی عدیل حسین اور عویس علی کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرز برامت کاروائی پر ایسیس پی شہید بن ازیر آباد نے پولیس ٹیم کو شاباشی دی اور مزید کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایات جاری کی ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس کی خوفیہ اطلاع پر کاروائی گھٹکا ماوہ کی سپلائی کرنے والا ملزم گرفتار تفصیلات کے مطابق ویسٹ تھانہ اورنگی پولیس نے گھٹکا ماوہ کی سپلائی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ایسیس پی ویسٹ ملزمان بھاری تعداد میں تیار مجرسہد گھٹکا ماوہ رکشے میں لوٹ کر کے سپلائی کر رہے تھے خوفیہ اطلاع پر کاروائی کر کے ملزم محمد نبیل خان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے رکشے سے چھبیس کلو سے زائد چار سو پوڑیا تیار گھٹکا ماوہ اور نقدی رکم برامد ہوئی زلہ سجاول پولیس کے تفتیشی افسران کا ایک روزہ ٹریننگ سیشن کا انعقاد تفصیلات کے مطابق ڈی آئی جی ہیدرباد کے احکامات کی روشنی میں اسیس پی سجاول کی سربراہی میں تمام تفتیشی افسران کے لیے ایک روزہ ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا ٹریننگ پرگرام میں ڈسٹرک بار سجاول کے صدر نے مقدمات کی تفتیش کے مطالق پہترین پیش آفرانہ انویسٹگیشن اور کیس پیپرز کی تیاری کے مطالق تفصیلی روشنی ڈالی آخر میں اسیس پی سجاول نے ٹریننگ سیشن اجلاس میں شریف تفتیشی افسران کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا پرائم کی ایف آئی آر سے ہی سکروٹنی شروع کی جائے تمام مقدمات کو جیوڈیشل پولیسی کے تحت مقرر کردہ مدت کے اندر ڈسپوزل کیا جائے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ موسٹ وانٹیٹ کی جانب سند پولیس ایڈی نے نو مقدمات میں مطلوب ملزم آفتہ بھائیو کی تصویر جاری کر دی اگر اپنے آس پاس یا گردو نواہ میں تصویر والے ملزم کو دیکھیں تو فوراں قریبی پولیس اسٹیشن سند پولیس ہیلپ لائن 15 یا 021-9920-3430 پر اطلاع دیں اطلاع دینے والی کا نام مکمل طور پر سغیر آس میں رکھا جائے گا سند پولیس راؤنڈ اپ میں خبروں کا سلسلہ اتنا ہی مزید خبروں اور معلومات کے لیے سند پولیس کی یوٹیوب چینل اور دیگر سوشل میڈیا پیجز کو فالو کریں اگلے نیوز راؤنڈ اپ تک کے لیے اللہ حافظ